السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا بیٹے جو ہمارا لیکچر ہے ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر لیپٹس کے جنرل انٹرڈکشن کے بارے میں پڑھا تھا پھر اس کے اندر ہم نے کلاسیفیکیشنز آف لیپٹس کو بھی ڈسکس کیا تھا تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے کلاسیفیکیشنز میں سب سے پہلے جو آج بیٹے سب سے امپورٹنٹ بلانگ کوئسٹنز کے حوالے سے میں بتا دوں آپ کو بورڈ کے پوائنٹ آ ویو سے جو امپورٹنٹ کوئسٹن ہے وہ ہے ایسائل گلائسرول جو آج ہم پڑھیں گے ایسائل گلائسرول بہت امپورٹنٹ کوئسٹن ہے ویری ویری امپورٹنٹ کوئسٹن ریگارڈنگ دی لانگ کوئسٹنز اور پھر اس میں سے بیٹے شارٹ کوئسٹنز بھی پوچھے جاتے ہیں وہ ہم اینڈ پہ ڈسکس کریں گے تو ایسائل گلائسرول یا فیٹس جو ہوتے ہیں بیٹے اس کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے بیٹے یہ الکول اور فیٹس کے ایسٹر سے ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایسائل گلائسرول اب یہ ایسٹر کیا ہے that is a compound that is formed or produced as a result of reaction of alcohol with acid جب بیٹے الکول اور acid آپس پہ ریاکٹ کرتے ہیں تو ایک ایسٹر کمپاؤنڈ بنتا ہے تو اس reaction کے دوران جب الکول اور acid ریاکٹ کرتے ہیں تو ایک water کا molecule جو ہے وہ release ہوتا ہے اور resulting compounds جو ہوتا ہے بیٹے اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹر کمپاؤنڈ نیچے اس کی equations بھی دیوئے C2H5OH جو کہ ایک الکول ہے اور H00CH3 جو ہے بیٹے یہ جو ہے ایک acid ہے یہ جب ریاکٹ کرتے ہیں جب ایسٹر بنتا ہے اور water molecule کیا ہوتا ہے release ہوتا ہے اب بیٹے اس acyl glycerol میں جو most important یا most abundant acyl glycerol ہے وہ ہے tri acyl glycerol اب tri acyl glycerol کو ہم glyceride بھی کہتے ہیں tri glycerides بھی کہتے ہیں اور دوسرا بیٹے اس کو neutral lipids بھی کہتے ہیں اب ہوتا کیا ہے یہ جو neutral lipid contain three fatty acid تین fatty acid کے مالیکیول ہوتے ہیں اور ایک الکول کے مالیکیول اس کے اوپر یہ مجتمل ہوتا ہے بیٹے یہ جب acid اور الکول آپس میں react کرتے ہیں جو OH group ہوتا ہے الکول سے اور hydrogen iron جو ہے بیٹے from an acid یہ کیا کرتے ہیں آپس میں combine ہو کر یہ water molecule بناتے ہیں acyl glycerol form of fats in the plant and animal the alcohol and the acyl glycerol is the glycerol جس کو tri hydroxy alcohol بھی کہتے ہیں جس کا تین hydroxyl group ہوتے ہیں تو یہ reactions جو ہے بیٹے three fatty acid and glycerol enzymatic catalyzed reaction ہے اور انزائم کی موجودگی میں جو reactions ہوتے ہیں جو resulting compounds بنتے ہیں اس کا ہم کہتے ہیں ester bond ان کے درمیار بنتا ہے اور tri acyl glycerol جو ہے compounds بنتا ہے اچھا ہم نے بیٹے اوپر پڑھا کہ ester of fatty acids اب یہ fatty acids کیا ہوتے ہیں بہت important topic ہے یہ بھی اس میں شارٹ questions پوچھے جاتے ہیں اب بیٹے اس کے اگر ہم definition دیکھیں fatty acids contain even number جست کی تعداد میں جس کی range ہوتی ہے 2 to 30 ان کے 2 سے 30 even number of carbon in a straight chain with attached hydrogen and having an acidic group جس کو carboxyl group کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسے compound ہیں جن کے اندر 2 سے 30 کی range میں carbon atoms موجود ہوتے ہیں اور یہ straight chain ہوتی ہے اس کی ایک سائٹ کے اوپر attach ہوتا ہے hydrogen اور دوسرے سائٹ کے اوپر carboxyl group جس کو acidic group کہتے ہیں c ڈبل o h fatty acids are saturated fatty acids جو ہوتا ہے saturated fatty acids ان کے اندر کوئی double bond نہیں ہوتا مثال کے طور پر palmitic acid buteric acid یہ اس کے example slides میں آکے دیویں ہیں جن کے اندر کوئی double bond نہ ہو وہ ہوتا ہے saturated اور جن کے اندر بیٹے up to six double bond ہوں من کے جس کے اندر double bond موجود ہوں تو وہ ہوتے unsaturated fatty acids مثال کے طور پر olic acid وہ اس کی example ہے اس کے بعد جو fatty acids ہیں animals کے اندر یہ straight chain میں ہوتے ہیں fatty acids are straight chain in the animals but in plant یا تو بیٹے یہ branch structure بنے گی یا پھر ring structure بنے گی ان کی fatty acids are solubile in organic solvent their solubility and melting point increases with increase in the number of carbon atoms اب دیکھیں بیٹے کہ جن کے اندر carbon atoms کی تعداد زیادہ وہ کیا ہوگا اس کا increase ہوگا اور اس کے بعد جو pulbitic acid ہے اس کے اندر carbon کی تعداد 16 is more solubile in organic solvent than the buteric acid buteric acid کے اندر جو carbon کی تعداد ہے بیٹے carbon atoms کی تعداد وہ ہے چار ہے تو اس لئے number of carbon atoms کے اوپر جو اس کی solubility ہے organic solvent carbon ہے اور ایک side کے اوپر carbox acid یا اب دیکھیں اس کے ساتھ attached slides کے اندر اٹیش hydrogen ہیں اور اس کے ایک end کے اوپر carbox acid یا acidic group موجود ہے یہ اس کے formulas دیئے saturated fat acid or unsaturated saturated میں دیکھیں کوئی bond نہیں اٹیش carbon اور hydrogen کی chain ہے اور end پہ بیٹے وہ carbox ic acid ہے جب unsaturated fatty acids اندر دیکھتے تو وہاں پہ double bond جو green color سے شوک کیا گیا ہے تو مثال کے طور پر جو unsaturated ہیں oils یا plants ہوتے ہیں اب اس کے پاس fats at oils fats containing unsaturated fatty acids are liquid at room temperature اب جو fats ہوتے ہیں جن کے اندر unsaturated ہوتے fatty acids اس کم کرتے ہیں بیٹے solid اور جو animal fats جو ہوتے ہیں وہ solid ہوتے ہیں at room temperature اب fats اور آئے لیٹے جو کم ہوتے ہیں lighter than that of the water they don't form a crystal but they can be crystallized under specific condition یہ crystal formation ہوتی نہیں ہے لیکن ہم controlled conditions کے ذریعے ہم اس کو کیا کرتے کرتے اس کے بعد جس کی classes ہے لیپٹس کی وہ ہے waxes chemically waxes are the mixture of long chain alkanes with odd number of carbon atoms جس carbon 25 سے carbon 35 کی تعداد ہوتی ہے جو waxes کی definition ہے بہت important question ہے یہ بھی waxes کی definition اور اس کی importance بہتے chemically waxes are the mixture of the long chain alkanes and alcohol ketones and the eastern of long chain fatty acids پھر بہتے ہم اس کے دیکھتے ہیں functions کیا ہوتی ہے waxes are جس کا سب سے مجھے رضی کوٹنگ کے طور پر کام کرتے ہیں جو فروٹس ہوتے ہیں ان کے پروٹیکٹنگ سرفیس ہوتی جو پروٹیکٹنگ waxes protect the plant from water loss and abrasive damage they also provide water barrier for insect birds animals such as sheep یہ جو بہتے insect birds اور animals کے اندر water barrier کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اس کی ایک اور کلاس بہتے لپٹس کی وہ ہے terpenides terpenides are the very large and important group of compound which are made up of simple repeating unit سے بنے ہوتے ہیں ان کا formula بھی نیچے دیا ہے تو this unit by the condensation in different ways بیٹے جب is isoprenide کی condensation ہوتی ہے تو gives carotinide sterile and terpen تو یہ اس طرح کے compound جو بیٹے اس کے اندر بنتے ہیں تو آج کے جو ہمارا topic تھا بیٹے اس کے اندر ایسائل گلائز اور بہت important long question ہے short question پوچھ لیتے ہیں what is the difference between saturated and unsaturated fatty acids اور اس کے بعد what is ester compound prove it with example یا اس کی example آپ نے دینی ہوگی تو یہ تھا آج کا ہمارا topic next lecture